آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز بلگام موسیپل کارپریشن نے کرناٹک کے بلگام زلے میں رہائشی علاقے میں تعمیر کی گئی فاطمہ مسجد کو بند کرنے کا نوٹیس جاری کیا ہے کارپریشن کی طرف سے یہ نوٹیس ہندو نواز تنظیم کے سربراہ سری رام سین پرمود مطالک کی جانب سے سات دنوں کے اندر اندر کاروائی نہ کرنے کی صورت میں مسجد میں گھسنے اور اسے منحدم کرنے کی دھمکی دینے کے ایک ہفتے سے بھی کم وقت کے بعد جاری کیا گیا تھا سارتھی نگر میں مسجد کو بند کرنے کی ہدایات کے ساتھ بلگام زلے کے منسپل کارپریشن کے کمیشنر نے وقت بورڈ آفیسر کو نوٹیس جاری کیا ہے سولہ جنوری کو سری رام سین کے سربراہ پرمود مطالک نے الزام لگایا تھا کہ بلگام میں ایک مکان کو مسجد میں تبدیل کر دیا جو کہ تعمیری زمینی اوزوروں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کی گئی تھی انہوں نے کارپریشن کو مسجد کو گرانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت دی اور کہا کہ اگر منسپل باڈی کاروائی کرنے میں ناکام رہی تو وہ مسجد کو گرانے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ جائیں گے اور علاقے میں دہشت پیدا کر دیں گے اور کہا کہ آپ ایک ہفتے کے اندر مسجد کو نہیں گراتے ہیں تو ہم سری رام سینہ کی طرف سے مسجد کو گرانے کے لیے سارتھی کالونی چلوں کا نارا بلند کریں گے دیکھتے ہیں کہ کون سی طاقت ہمیں رکھتی ہے پھرحال مسجد کو بند کر دیا ہے تعلیٰ لگا دیا گیا ہے مسجد میں اب نمازیں ادا نہیں ہو رہی ہیں لیکن عوام کے ذہنوں میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جو فرقہ پرست تنظیموں کے افراد نے بیانبازی کی ہے دہشت پھیلانے اور گھروں میں گھس کر مارنے اور مسجد کو لے کر اس کے خلاف پولیس نے کیا کروائی کی ہے کتنے مقدمات درج ہوئے ہیں یا کتنی گریفتاریاں عمل میں آئی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ملک میں اب ہر کوئی اپنی سیاسی روٹی سیکھنے کے لیے مذہبی جذبات کا سہارا لے رہے ہیں